بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی ناظرین سب سے پہلے ہم آپ کو اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ساتھ میں اعتماد کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ درس انظامی سے ریلیٹڈ کوئی بھی نئی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں تو فورم اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے تو جی ناظرین طریقہ جدیدہ فی تعالیم العربیہ ہماری کتاب جاری ہے تو اس کے تین اجزاء تھے جیسا کہ میں نے شروع میں ارز کیا تھا تو اس کتاب کے تین اجزاء ہیں جن میں سے جو پہلا جز تھا اس کے اندر دس اسباق تھے دس سبق تھے تو وہ ہم نے الحمدللہ مکمل کر لیے تھے تو آج سے ہم اس کا دوسرا جز ہے اس کو ہم شروع کریں گے تو اس جز کے اندر بھی انتیس ایک کم تیس اسباق ہم انشاءاللہ پڑھیں گے تو جو پہلا جز ہم نے پڑھا ہے تو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے جملے ہمیں سکھائے گئے ہیں چھوٹے چھوٹے چیزوں کے نام چھوٹے چھوٹے جملے تو آگے انشاءاللہ ہم تھوڑا تھوڑا بڑھیں گے تھوڑے جملے بھی بڑھائیں گے اور تھوڑی سی نئی چیزیں جو ہوں گی ان کے نئے نام سیکھیں گے تو آئیے بلا تاخیر سبق کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الاول سبق نمبر ایک اب جس طرح کہ میں پہلے بھی ارز کرتا ہوں ساتھ میں ترکیب اس کی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعض احباب صرف اسی کلاس کو سن رہے ہوں اور پچھلی انہوں نے کلاس سے نہ سنی ہوں تو ان کو یہاں پر پتا چل جائے کہ یہ کیا ارز کیا جا رہا ہے تو الدرس الاول یہ موسوس صفت موسوس صفت کی مطابقت بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے تو اس کو موسوس صفت منا کر مرقب تصیفی ہو کر یہ بن جائے گی خبر ایک ترکیب کرنی ہو جملے کی تو آپ کئی انداز اپنا سکتے ہیں لیکن چونکہ ہم ابھی ابتدائی طلبہ ہیں تو اس لیے ہم جو کم از کم ایک طریقہ ہے اس کو ہم سیکھیں گے تو آگے جس طرح آپ صرف انا کو پڑھتے جائیں گے جتنی گہرائی میں جائیں گے تو آپ پھر کئی انداز سے ترکیب کو کر سکتے ہیں تو یہ نئے نئے آپ انداز سیکھیں گے تو بہرحال اس کو خبر بنائیں گے اور شروع میں آپ جس طرح کی خبر ہے اسی کے حساب سے مبدہ نکلیں گے یعنی مزکر مونس کے حساب سے تو یہاں پر آپ شروع میں نکال دیں حازہ یہ سبق نمبر ایک ہے تو اب حازہ نکالنے کے ساتھ ہمارا ایک جملہ بھی پورا ہوا کیونکہ وہ پہلے جو مرقب تصیفی جو تھا لیکن شروع میں مبدہ جب نکالا تو یہ جملہ تام ہو گیا جملہ بھی تام ہوا اور ساتھ میں ترجمہ بھی کمپلیٹ ہوا تو اس طرح جہاں کہیں بھی کوئی ترقیب کرنی ہو تو دیکھ لیں اگر مانا آپ کا صحیح بن رہا ہے تو کوئی محضوف نکالے بغیر جملہ کو ترقیب میں بدل دیں ترقیب بنا دیں پوری اور اگر جملہ ترجمہ صحیح نہیں دے رہا مانا صحیح نہیں دے رہا تو پھر آپ اس جملے کے مطابق کوئی محضوف نکالے تاکہ جملہ کمپلیٹ ہو جائے اچھا آگے دیکھئے مختلف جو تصاویر ہیں ان کے اندر کچھ شوک رایا گیا ہے تو جو کچھ ہمیں دکھایا گیا ہے اسی حساب سے نیچے بات ہوگی تو سب سے پہلے دائیں طرف دیکھئے کہتے ہیں ہادہ کتاب سوادی کی یہ میرے دوست کی کتاب ہے اب یہاں پر سواد کے اوپر زبر ہے صدیق ہی نہیں ہے صدیق اور ہوتا ہے اور صدیق اور صدیق کا مطلب ہے رفیق ساتھی دوست ٹھیک ہے تو یہاں پر سواد کے زبر کے ساتھ ترمہ ہم کریں گے یہ میرے دوست کی کتاب ہے حازل کتابو لصدی کی یہ کتاب میرے دوست کے لیے ہے ٹھیک ہے لام کا معنی کریں گے کے لیے لیکن اس کا ایک معنی اور بھی کر سکتے ہیں یعنی یہ میرے دوست کی کتاب ہے یعنی اس کی ملکیت ہے ٹھیک ہے یہاں پر جو یہ لام ہے نا یہ ملکیت کے ہے آپ نے وہ مشہور مثال بھی نحف کے اندر پڑھی ہوگی المالو لزیدن زید کے لیے مال یعنی زید کا مال زید کی دولت ٹھیک ہے تو وہی یہاں پر یہ لام ہے ملکیت کا تو یہ لام آگے بھی ہمیں سکھایا دے گا تو یہاں پر یہ نیا لفظ آیا ہے نا لام ملکیت والا تو اس کو پریکٹس کروانے کے لیے وہ آگے جملے بدلیں گے ٹھیک ہے یہاں پر کتاب کی بھی آتی تو آگے کلم کی ہوگی پھر کتاب کی تو پھر کلم کی تو یعنی یہ مختی طرح ہمیں بار بار یہ ریپیٹ کرایا جائے گا تاکہ یہ بھی ایک نئی چیز ہمارے اندر راسک ہو جائے آگے کلم کے حوالے سے بات کرتے ہیں ہادا کالمو صدی کی یہ میرے دوست کا پین ہے کلم ہے اب پھر اسی طرح لام ملکیت کا تجمعہ نیچے کریں گے کہتے ہیں ہادا کالمو لصدی کی یہ کلم میرے دوست کی ملکیت میں ہے یعنی اس کا ہے وہ اس کا مالک ہے آگے کتاب کی بات ہے اور متقلم خود اپنی طرف نسبت کرے گا یہاں پر دوست کی بات تھی پیچھے اگلے دو جو پچرز ہیں اس کے اندر وہ اپنی بات کرے گا بات کرنے والا متقلم کہتا ہے ہادا کتابو کتابی یہ کتاب میری کتاب ہے کتاب بی اب یہ جو کتاب کے آخر میں یعنی متقلم آئی ہے تو اس کی ڈیٹیل پیچھے گزر چکی ہے جو شروع کے دو تین اصباب تھے میرے خیال میں وہاں پر یہ یعظمیر کا ہمیں بقائدہ ایک پورا سبق تھا اور وہاں پر ہمیں یہ پریکٹس کروائے گی تھی کہ یہ متقلم کی تو یہ متقلم کی بھی آئی تھی جو کاف خطاب ضمیر جو خطاب کی ہے اس پر بھی ایک سبق آیا تھا پھر جو غائب کی ضمیر ہوتی ہے ہوا بغیرہ ہو ضمیر تو اس پر بھی بقائدہ ایک سبق آیا تھا یعنی تین طرح کی جو ضمیریں ہیں ان پر بقائدہ پیچھے اصباق گزر چکے ہیں تو یہاں پر یہ متقلم کی ضمیر ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے یہاں پر عرص کر دیا آگے اور بھی سیکھئیں گے اچھا اس میں کہتے ہیں یہ میری کتاب ہے یعنی اس کتاب کا مالک میں ہوں لام یہاں پر ملکیت کے لئے ہوگا آگے کہتے ہیں یہ کلم میرا کلم ہے یہ کلم میں ہوں آگے کہتے ہیں یہ میری کتاب ہے وضا کا کتاب بکا اور وہ تمہاری کتاب ہے یہ میری کتاب ہے اور وہ تمہاری کتاب ہے اب سامنے والا اگر مذکر ہے تب یہ لاکہ کہنا ہے اور اگر سامنے مونس ہے تو پھر لاکی آئے گا مونس کی ضمیر سامنے کے لیے جس طرح ہم کہتے ہیں جزاک اللہ خیرہ تو آگے جو جزاک اللہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں اگر وہ مذکر ہے اور ایک بندہ ہے تو اس کو کیا کہیں گے جزاک اللہ خیرہ اور اگر مونس ہے تو پھر جزاک اللہ خیرہ کیونکہ مونس کا شکریہ دعا کرنا ہے اور اس کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے جزا دے اب جس کو جزا کے لیے دعا دے رہے ہیں تو وہ مونس ہوگی تو اس کے لیے اسی طرح کی ضمیر آئے گی اب ہمارے ہاں غلطی کیا کی جاتی ہے پڑے لکھے حضرات درس انظامی سے تعلق رکھنے والے غلطی یہاں پر کیا کرتے ہیں کسی کا شکریہ دعا کرنا نہ تک کہتا ہے جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ کہتے ہیں تو حالانکہ اگر سامنے والا ایک ہے تو کاف ضمیر لائیں گے کم نہیں کہیں گے اور تصنیہ ہے تو تصنیہ کمالے کہیں گے جزاک اللہ اللہ دونوں کو جزا دے اور جمع ہیں دو تین سے تین یا تین سے زیادہ ہیں تو پھر جزاک اللہ یہ آپ نے احتیاط کرنی ہے جب بھی بولنا ہے ضمیروں کو اپنے خاص احتمام کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ سامنے والا جلدی پک کر جاتا ہے کہ یار یہ گلتی کر رہا ہے حالانکہ دیگر کہیں بندہ گلتی کر رہا ہو تو اتنا محسوس نہیں ہوتا لیکن جب اس طرح کی کہیں گلتی کر لیں تو جس کی سرف و ناہب کمزور بھی ہے اس کو بھی بات چال جاتا ہے یار اس نے گلتی کیا فلان علامہ صاحب نے فلان مولانا صاحب نے یا فلان علم الدین نے غلطی کیا حالانکہ علامہ کی طرف غلطی کی نسبت نہیں کرنی چاہیے لیکن بندے کو محسوس ہو جاتا ہے کہ فنی لحاظ سے سرف و ناہب کے لحاظ سے یہاں مسٹیک ہو گی ہے اللہ تعالی ہمیں علامہ کا بادب بنائے اچھا آگے آئیے کہتے ہیں نیچے کہتے ہیں لیمن حاد الكتابو یہ کتاب کس کی ہے یعنی اس کتاب کا مالک کون ہے یہ کس کی کتاب ہے آگے آئیے کہتے ہیں حادہ کالم یہ میرا کلم ہے وضا کا کالم کا جس طرح پیچھے پہلے پچھر کے تحت بات ہوئی نہیں یہ ستھاری آگے اسی طرح باتیں ہوں گی لیکن صرف الفاظ بدلنے ہیں حادہ کالم یہ میرا کلم ہے وضا کا کالم کا اور وہ تمہارا کلم ہے حادہ لی وضا کا لکا یہ میری ہے اور یہ تیری ہے لیمن زاکل کلم وہ کلم کس کا ہے آگے یہ کہتے ہیں حاز ہی سانتی اب پیچھے تھا حازہ وغیرہ حازہ حازہ دونوں میں تھا جتنی بھی پیچھے مثالیں گزری ہیں تو کیوں تھا اب یہاں پر حاز ہی کیوں آ گیا تو یہ بھی آپ جانتی ہوں گے کہ جس کی طرف شارع کیا جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں مشارون لے اس میں شارع اور مشارون لے تو ان کی بھی مطابقت ہوتی ہے اب سامنے جس کی طرف شارع کر رہے ہیں اگر موننس ہے تو موننس لے کے آئیں گے مذکر ہے تو اس میں شارع مذکر لے کے آئیں گے پیچھے جتنی بھی باتیں گزری ہیں وہ مذکر کی طرف شارع کرنا تھا اس لیے حازہ آیا اب یہاں پر ساعتن ساعتن گولتا آگئی موننس کی جو علامت ہے تین جو موننس کی علامتیں آپ نے پڑھی ہیں ان میں سے ایک علامت یہاں پر پائی جاری ہے تو پھر اسی حساب سے حازی ہی لے کے آئی اگر یازمیر متقلب کیا ہے یعنی یہ گھڑی میری ہے وَتِلْكَ سَاعَتُكَ اب سَاعَتُ مطلب وہ اسی طرح موننس ہے تو اس لیے پیچھے جو زاکا لے کے آتے رہے لیکن یہاں پر تِلْكَ لے کے آئے یہ بھی موننس ہے اب یہ جتنے بھی اسمائے اشارہ وغیرہ ہیں تو یہ آپ نے نہاو کے اندر اس کی ڈیٹیل پڑھی ہوئی ہے کہ کتنے ہیں کس کے لیے کیا آتا ہے اور ان کے مزید نیچے جو قوائد آپ نے پڑھے ہیں تو بارال آگے کہتے ہیں حاز ہی لی وَتِلْكَ لَقَ یہ میری ہے اور وہ تمہاری ہے یا یہ تمہاری ہے لیمن حاز ہی سا یہ گھڑی کس کی ہے یا اس کا مالک کون ہے آگے لیف سایٹ پہ یہ کہتے ہیں حاز ہی محفظاتی یہ بیگ یہ بستہ میرا ہے اب محفظاتن اس کے اندر بھی آخر میں گولتا آتی تیسے لیے حاز ہی لے کے اور آگے بھی اسی طرح زمیریں اسم اشارہ وغیرہ آگے کہتے ہیں وَتِلْكَ مَحفظاتو کا یہ تمہارا بیگ ہے حاز ہی لی وَتِلْكَ لَقَ یہ میرا ہے وہ تمہارا ہے لیمن تلک المحفظہ یہ بیگ کس کا ہے یا نہیں یہ اس کا مالک کون ہے کون ہے اس کا مالک کس کا بیگ ہے اچھا اگ نیچے وہ زبردس اور جملہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لیے کہتے ہیں لیمن الملک اليوب آج کس کی بات چاہی ہے اب یہ قرآن پاک کی گویا کے آیت ہی ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ قیامت کا روز جب ساری دنیا فنا آ چکی ہوگی اور موت کا فرشتہ وہ بھی مطلب ان کو بھی موت جس طرح نہ کہتے ہیں آجے گی تو جب دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں ہوگا جس دنیا کے اندر جو بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہوں گے لیکن سب کو اللہ تعالیٰ نے فنا کر دیا ہوگا اس دن رب فرمائے گا لیمن الملک اليوم آج کون ملک جو بادشاہ ہے کس کی بات چاہی ہے جب کوئی جواب دینے والا نہیں ہو کون بولے گا سب تو اللہ تعالیٰ کی طاقت سے بولتے تھی تو جب کسی کی کوئی آواز نہیں ہے کہ جواب نہیں آئے گا رب تعالیٰ کی ذات کیا جواب دے گی لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ آج اسی ایک اللہ کی جو بادشاہت ہے جو کہار ہے ٹھیک ہے تو یہ قیامت کے دن ایک معاملہ ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت میں کامیابی ہیں عطا فرمائے بہرحال آگے آئیے کہتے ہیں اب پکچر کے اندر ایک کتاب ہے تو کتاب بُن ایک کتاب یہاں پر جو کتاب کے اوپر تنوین ہے تو یہ تقلیل کے لئے ہے ٹھیک ہے تنوین تقلیل کے لئے بھی آتی ہے تکسیر کے لئے بھی آتی ہے تو یہ بلاگت کی بات ہے تو یہ اب دروس البلاگت اور دیگر تلخیص المفتاح وغیرہ جب آپ آگے پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ کو اس طرح کی جو فستاحت و بلاگت کی باتیں ہیں تو مزید آپ کو وہاں پر سیکھنے کو ملیں گی فنی باتیں تو ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہم نے وہاں سے پڑھی تھی کہ یہ تقلیل اور تقصیر کے لئے بھی آتی ہے تو اب یہ ہمارا کتابون جو تنوین ہم ہم تقلیل کے لئے لیں گے تو مانا کیا ہوگا یہ ایک کتاب حاضہ کتابون یہ ایک کتاب ہے کتابانی یہ دو کتابے ہیں تصریحہ کسی کا حاضانی کتابانی یہ دو کتابے ہیں آگے یہ کہتے ہیں کلمانی دو کلم حاضانی کلمانی یہ دو کلم ہے آگے اسی طرح ہاتھوں کی باتیں ہیں گے اور آنکھوں کی باتیں ہیں گے کہتے ہیں یدن ایک ہاتھ یدانی دو ہاتھ ہاتھ ہی یدن یہ ایک ہاتھ ہے ہاتھانی یدانی یہ دو ہاتھ ہیں اچھا اب یہاں پر آپ نے اگر غور کیا ہے تو پھر آپ کے ذہن میں سوال بھی آ رہا ہوگا کہ یار یہ ہاتھ ہی کیوں لے کے آئی یہاں پر تو یدن ہے اور اس میں مونس کی جو تین علامتیں ہیں ان میں سے تو یہاں پر کوئی بھی نہ نظر نہیں آ رہی نہ الف مقصورہ ہے نہ ممدودہ ہے نہ گولتا ہے تو یہ پھر حاضی ہی کیوں لے کے آئے کیونکہ ابھی تو آپ نے اوپر کہا ہے کہ جس طرح کا جو مشارون لے ہوگا اسی طرح اس میں اشارہ آئے گا تو یہاں پر آپ نے کیا کر دیا تو بات تو ٹھیک ہے آپ کی لیکن اس کے اوپر بھی ایک بقاعدہ سبق پیچھے گزر چکا ہے جس کے اندر جسم کے سارے پارٹس جتنے جتنے بھی حصے تھے تو وہاں پر ڈیٹیل کے ساتھ بات ہوئی تھی کہ کس حصے کا کیا نام ہے مثلا آزا کے نام ہم نے یاد کیے وہاں پر بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ مونس اور مذکر کا کیا معاملہ ہے اس کے بارے میں میں ایک تھوڑا سا پھر یہاں ارز کر دیتا ہوں کہ عموماً جسم کے جو دو آزا نا جس طرح ہاتھ ہو گئے آنکھیں ہو گی پاؤں ٹھیک ہے تو ان کے لیے ان کو مونس شمار گیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس لیے یہاں پر اگرچے مونس کی علامت نہیں ہے اسی طرح آئین وغیرہ آئیں کے لفظ لیکن ان کے لیے جو اشارہ وغیرہ ہوگا یا یہ جو استعمال ہوتے ہیں یہ مونس کے دائرے کے اندر استعمال ہوتے ہیں تو اس لیے یہاں پر یہ مونس لے گیا ہے آگے کہتے ہیں عینن آنکھ یعنی ایک آنکھ حاضی عینن یہ ایک آنکھ ہے عینانی دو آنکھیں ہاتانی عینانی یہ دو آنکھیں ہیں اچھا آگے کہتے ہیں لی یدانی میرے دو ہاتھ ہیں میرے دو ہاتھ ہیں دو آنکھیں ہیں دو کان ہیں اسی طرح دو ٹانگیں ہیں دو قدم ہیں آگے کہتے ہیں لی راس واحد ووجہ واحد وانف واحد وفامن واحد ولسان واحد یعنی آخر تک اس کا عطف ہوگا لی پر یعنی ایک سر یعنی میرا ایک سر ہے ایک وجہ یعنی چہرہ ہے انف ناکھ اور ایک موہ ہے اور ایک زبان ہے آگے یہ سوالیہ انداز میں مخاطب سے پوچھیں گے کہتے ہیں علاقہ یدانی کیا تمہارے دو ہاتھ ہیں علاقہ عینانی کیا تمہاری دو آنکھیں ہیں کیا تمہاری دو کان ہیں کیا تمہاری دو ٹانگیں ہیں علاقہ رأسانی ووجہانی وانفانی وفمانی یہ اسی طرح آگے ساری باتوں کے بارے میں بوچھے گا کیا تمہارے دو ہیں تو یہ سارے آپ کو الفاظ کا ترجمہ تو آتا ہوگا آگے جو نیچے پٹی ہے یا لو اس کے اندر جو الفاظ لکھیں ہوئے ان کا کیا مطلب ہے لام جو ملکیت والا ہم نے پڑھا ٹھیک ہے لی صدیقی والا تو وہاں پر لی یہ مجھے متقلم کری ہم نے سیکھی تھی وہ لکا لہو لی من ہادانی ہاتانی تو یہ جتنے بھی الفاظ ہیں لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ الدرس الاول جو ہے جز سانی کا تو اس سبق اندر آپ نے ان نئے الفاظ کو سیکھا ہے اور اس کے آخر میں جو لکھا ہے اس کا کیا مطلب ہے پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تک جو کتاب پہنچ چکی ہے شروع سے لے کر الجز الاول کے دس اسباق اور الجز السانی کا جو سبق نمبر ایک ہے ان ٹوٹل سبقوں کے اندر آپ نے اتنے نئے الفاظ سیکھ لئے ہیں اب کتنے بنتے ہیں آئیے ان کا بھی ترجمہ کرتے ہیں میاد انہوں نے کہتے ہیں سو کو وَوَاہِدُنْ اور ایک ایک سو ایک ہوگئے وَأَرْبَعُونَ چَالِس ٹھیک ہے یعنی ایک سو اکتالس کلمتن الفاظ کلمیں بغیرہ جو ہم نے یہاں تک سیکھے ہیں وہ کتنے بنتے ہیں ایک سو اکتالس اب یہ کلمتن جو ہے یہ تمجیز ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ ایک سو اکتالس جب کہا تو ابحام تھا کہ پتہ نہیں ایک سو اکتالس کیا چیزیں ہیں تو اب کلمتن کہہ کر مصنف نے بیان کر دیا کہ ایک سو اکتالس جو کلمہ کہا ہے جس سے یہ جو ابحام تھا وہ دور ہو گیا کہ ایک سو اکتالس میری کوئی اور مراد نہیں میری مراد کلمہ ہیں کہ ایک سو نئے الفاظ ایک سو اکتالس نئے الفاظ یا نئے کلمیں آپ نے یہاں تک سیکھ لئی ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے جملے کو آپ خبر بنا دیں اور شروع میں آپ مبدع وغیرہ نکال کر اسی حساب سے اس جملے کو بھی پورا کر کے ترقیب کر سکتے ہیں تو آئیے آگے اس سب کی تمرین ہے تو تمرین الدرس الاول پہلے سب کی مشک اب یہ بھی جملہ پورا نہیں ہے اس کا ترجمہ پر گوھر کرنے ذرا پہلے سب کی مشک ٹھیک ہے تو اب کیا تو شروع میں مبدع جب نکال لیں گے نا مثال کے طور پر آپ حازہ نکال لیں ٹھیک ہے حازہ تمرین الدرس الاول یہ پہلے سب کی مشک ہے تو آپ دیکھیں ترجمہ کتنا واضح ہوا تو اس طرح آپ حازہ مبدع ہو گیا جو محضوف نکال لیں تمرین یہ باب تفعیل کا مزدر ہے تو یہ آگے مضاف ہو رہا ہے درس الاولی یہ مصور صفت مل کر اس کا مرقب زعفی توصیفی ہو کر یہ تمرین مضاف کا مضاف علیہ تو یہ مضاف مضاف علیہ مل کر مرقب زعفی ہو کر خبر بن جائیں گی حازہ مبدع کی تو اس طرح یہ جملہ اس میں پورا ہو گیا آگے آئے جو آپ نے سیکھا ہے تو اس کو یہاں پر امپلیمنٹ کرتے ہیں کہتے ہیں لیمن حازل کتابو یہ کتاب کس کی ہے تو یہ آپ نے جو پیچھے سیکھے ہیں اسی طرح آپ اپنے جواب بھی لکھ سکتے ہیں کوپی بغیرہ پر لیمن حازل کالمو یہ کلم کس کا ہے تو یہ ہم نے جو پیچھے باتیں سیکھی ہیں یہ بھی اسی طرح یہاں پر جواب آپ نے لکھنا ہے لیمن حاز الاسفور یہ چڑیا کس کی ہے لیمن حاز الارنبو یہ خورگوش کس کا ہے تو یہ آپ اپنی طرف بھی جواب دے سکتے ہیں کہ میرا ہے یا میرے رفیق میرے دوست صدیق ہے تو اس طرح بھی آپ اس کا الفاظ یہ ترجمہ جواب دے سکتے ہیں کہ آگیا یہ کہتے ہیں لیمن حاز حصہ یہ گھڑی کس کی ہے تو اب یہ اس کا ہاتھ دیکھئے ذرا اشارہ کیجئے کہ گھڑی بھی دکھا رہا ہے اور ساتھ میں میرے خیال میں انگلی بھی کر رہا ہے اس کی طرف یعنی کہہ رہا ہے حاز حصہ آتو کا تو اس طرح آپ نے لکھنا ہے کہ یہ گھڑی آپ کی ہے تمہاری ہے خطاب کی ٹھیک ہے تو آپ نے تصاویر آپ کے بکس کے اندر جو تصاویر ہیں آپ کے دکتہ پڑھتے ہیں تو اس کتاب کے اندر جو تصویر ہے جس حصہ سے تصویر ہے تو آپ نے اسی طرح اس کا رپلائی جواب دینا ہے تو آگے دیکھتے ہیں کہتے ہیں لیمن حازی سورہ یہ تصویر کس کی ہے تو اس کے اندر بھی میرے تصویر کے اندر تو شعرہ سامنے کی طرف وہ کر رہا ہے کہ تمہاری ہے تو یہاں پر اسی طرح کہتے ہیں حازی سورہ تُ لاکہ ٹھیک ہے اس طرح آپ کا جواب درست ہو جائے گا لیمن حازی المحفظہ یہ بیک کس کا ہے یہ بستہ کس کا ہے تو اس کے اندر بھی وہ شعرہ کر رہا ہے تو اس کا آپ کہتے ہیں حازی المحفظہ تُ لاکہ یا پھر اس طرح کہہ سکتے ہیں حازی المحفظہ تُکا ضمیر کو لیدہ لاکہ بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ بھی ملا سکتے ہیں جس طرح پیچھے میں نے ارز گیا وہاں پر بھی اسی طرح چلنا ہے لیمان حاض ہل مسترہ یہ پیمانہ کس کا ہے پیمانہ مسترہ لائن لگانے کا آلہ آپ نے گردانے وغیرہ جو پڑی ہیں اس کے اندر آپ نے اس میں آلہ بھی پڑا ہے تو سین توارہ ستر ہو گئیتے ہیں ستر لائن لکیر تو ستر سے جب اس میں بنائیں گے اس میں آلہ تو مسترہ تن تو مطلب لائن لگانے کا آلہ تو وہ کیا ہوتا ہے پیمانہ فٹہ وغیرہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے آگے کہتے ہیں اب دو تصویریں دکھائی گئی ہیں کتابوں کی تو اسی طرح آپ نے لگاتے ہیں ہازانی کتابانی ہاتانی یدانی ہاتھ دکھائے گئے ہیں تو ہاتانی اینانی ہاتانی کادامانی آگے دو ہاتھ ہیں لیکن اب یہاں پر ہمیں ہمارا ٹیسٹ لے رہے ہیں کہ آیا کہ تمہیں ضمیروں کو بھی کوئی پتا چلا ہے یا نہیں تو اس لئے اب انہوں نے ضمیریں اٹھا دی ہیں کہ پتا کرتے ہیں کہ ان کو ضمیروں کو کہاں تک کونفیڈنٹ ہوا ہے یا ان کو پتا چلا ہے کہتے ہیں یدانی دو ہاتھ تو پھر اس میں شرعہ کا لگائیں گے اب چونکہ میں نے پہلے بتایا کہ دو جو جسم کے عضویں ان کو آپ نے مونس شمار کرنا ہے تو یہاں پر ہاتھ آنی آئے گا ہازانی نہیں آئے گا آگے آنکھیں ہیں تو ہاتھ آنی اسی طرح کان ہے تو ہاتھ آنی کادامانی یہ بھی دو ہیں تو ہاتھ آنی اچھا آگے نیچے سوال ہمارے لئے چھوڑ رہے ہیں علاقہ یدانی کیا تمہارے دو ہاتھ ہیں دو رجلانی دو ٹانگیں ہیں دو چہرے ہیں آنکھیں دو ہیں کادامان انفان اوزنان راسان ان سب کا معنی آپ کو آتا ہی ہوگا کیونکہ باہرہ پیچھے گزر چکے ہیں ہم دو ہیں چہرے دو ہیں زبان دو ہیں مطلب فامانی مو دو ہیں تو اب جن کی جن چیزوں کے بارے میں دو کہا گیا ہے اگر وہ ہمارے ہاتھ دو ہیں جس طرح ہاتھ دو ہیں تو پھر کہہ دیں گے نام لی یدانی اور اگر نہیں ہے تو پھر لا کہیں گے ٹھیک ہے لا جس طرح ہم سال کے طور پر فامانی یا راسن لے لیں علاقہ راسانی کیا تمہارے دو سارے ہیں تو کیا کہیں گے لا اس طرح جواب دیں گے تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں تو جو چیزیں ہماری دو ہوتی ہیں جسم کے آزا تو ان کے بارے میں آپ نے کہنا ہے نام نام کہہ کے بھی جواب درست ہو جائے گا اور ساتھ میں اگر وہی جملہ آپ حمزہ جو استفام کا ہے اس کو ہٹا کر بھی لکھ دیں گے تو وہ جملہ مزید بڑا ہو جائے گا لیکن وہ خوبصورت ہو جائے گا اور اگر وہ چیزیں نہیں پائے جاری جس طرح میں نے راسن سر کے بارے میں کہا تو پھر آپ لکھ دیں لا لا اور پھر بل کہہ کر آگے درست جواب ہے جس طرح میں نے ارز کیا اس طرح لکھ دیں تو جی ناظرین آج ہمارا الجزء الثانی کا سبق نمبر ایک مکمل ہوا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لئے آسانیہ پیدا فرمائے آمین بجاہین نبجیل امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم